ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو دیکھیں بہترین سائز کا ایک پٹر نگلے اور تقریباً یہ ڈیٹ سے دو گلو کا دان ہے لیکن آپ کو پتہ ہے پٹر ہم کھاتے نہیں ہیں اور کراچی میں پاکستان میں بیرال اب یہ بکنے بھی لگیا ہے فنگر فش کے نام سے اور جو ہے نا بیرال لے کر کھانے کی مچھی نہیں ہے بہت کم لوگ اس کو کھاتے ہیں ہم تو بالکل بھی نہیں کھاتے لیکن اتنا بہتانا آپ کو لازمی ہے کہ یہ پٹر نے اس کو انگلیس میں شٹنگ رہے کہتے ہیں اور یہ ابھی اس کا سیزن آ کیونکہ سردیوں میں انڈے بچری کرنے کے لیے سائل پر آتا ہے اور ماشاءاللہ دوستو ایک بہترین سائز کا کپردان آج آپ کو پہلے مشیہ دکھائیں گے انشاءاللہ کون سے کنارے کی مشیہ دکھاؤں گا آپ کو تھوڑی بہت موسم کی بھی اپ ڈیٹ آپ سے شیئر ہوگی لیکن اس سے پہلے ساتھ آپ کو مشیہ بھی دکھانی ہے کہ کون سے کنارے پر لگی ہیں تو بہترین سائز کا کپردان دوستو تقریباً تقریباً کلوں کے قریب کا کپردان ہے یہ ت تقریباً تین پاؤ جمبو سائز کا بڑا کپردان تو اس سے پہلے پٹن بھی نکلیں کپردان بھی نکلیں بہت سارے دو چار اور بھی کپردانے وہ بھی آپ سے شیئر ہوں گے جمبو سائز کے کپردانے دوستو تو آپ لوگ انجوائے کریں اور میں نے آپ سے جس طرح بتایا کہ آج کنارہ بھی آپ کو دکھانا ہے لیکن پہلے مشلیوں سے شروع کریں گے آج مشلی آپ کو دکھائیں گے پھر آپ کو میں انشاءاللہ کنارہ اور کنارے کے ساتھ جو بھی موسم کی اپ ڈیٹ ہوگ وہ بھی ساری کے ساری میں آپ سے شیئر کروں گا اور کھگے بھی لگ رہے ہیں یہاں پر کون سے کھگے لگ رہے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ لال کھگا اس کو زیادہ لوگ سنگی کہتے ہیں اردو بلوچی سندھی میں اس کو سنگی کہتے ہیں لیکن یہ لال کھگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور انگلیس میں اس کا نام جو نا ریڈ بل ہیڈ کیٹ فش ہوتا ہے کیٹ فش ٹھیک ہے بل ہیڈ تو بل ہل بسکلی یہ کیٹ فش ہے یہ دیکھیں ایک اور پٹن جمبو سائز کا بڑے سائز کا تو پٹن کا سیزن میں نے آپ کو بتا دیا سردیاں آنے والی ہیں ایک دو مہینے بعد پٹن کا سیزن بھی ویسے سٹارٹ ہو جائے گا اور کافی زیادہ لگیں گے اب بھی ایک دکہ لگ رہے ہیں پھر ہر دور پہ آپ کو کناروں پہ پٹن لگیں گے بڑے سائز کے اندر کیونکہ یہ بچے دینے آتے ہیں جو میں ہر سال ان کی ویڈیو بھی بناتا ہوں تو یہ آپ انجوائے کریں مچیاں انش موسم کی بھی اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کریں گے تو اچھا شکار تھا اچھا کنار ہے دوستو اور بہترین سائز کا ککڑ دیکھیں ماشاء اللہ ککڑ ان جگہوں پہ بہت کم لگتا ہے لیکن بہرحال ککڑ آپ کے سامنے اور اس کو ہم لوگ جو ہے نا دوستو فلیٹ ہیڈ فش کہتے ہیں انگلیش کے اندر یہ دیکھیں ایک اور پٹن ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو بہترین سائز کا کپردان اور یہ بھی تقریباً آدھا کلو کا دانہ اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ کو د دکھا ہے دوستو تقریباً وہ اس سے بھی بڑا تھا اور وہ تین پاؤ کا کپردان تھا وہ یہ تقریباً آدھا کلو کا ہے دوستو تو بہترین سائز کا پردان کون سے کنار ہے انشاء اللہ بھی آپ کو کنارے بھی سائز دکھائیں گے کہ اس کنارے پہ ہمیشہ بہترین شکار لگا ہے جب بھی ہم لوگ آئیں موسم کو دیکھ کے اچھے موسم کو موسم کے سارے معاملات چیک کر کر آئیں تو ہمیں یہاں پہ ہمیشہ اچھا شکار لگا ہے تو بہترین سائز کا پردان دندی ہے تو یہاں پہ لگتا ہی لگتے ہیں جب بھی آئیں اچھے سائز کے ایک بہترین کا پردان دندی ہم نے یہاں سے نکالیں تو آپ لوگیں جو آئے کریں میں آپ سے جگہ بھی شیئر کرتا ہوں اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں یہ جو کنارہ ہے اس پہ فتراتی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ بڑا غور سے دیکھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ناسے روٹل ہے ناسے روٹل کے پاس جتنے بھی کنارے ہیں تقریبا سینس پٹ ہو گیا ناسے روٹل ہو گیا سمار گھوٹ ہو گیا یہاں تک کہ ریشین بیچ ہو گیا وہاں پہ آپ کو اس طرح کی فتراتی نظر آئے گی اور ضرور نظر آئے گی کیونکہ میں نے سائز پٹی کے پر شکار کھیلا ہوئے لیکن یہ وہ پٹی نہیں ہے آپ غور کر رہے ہوں کہ ک یہ کون سا کنارہ ہے اور یہ کون سی فتراتی ہے کون سی کنارے کے پر اس طرح کی فتراتی ہمیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے نا تو مچھلیاں تو میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ بہت اچھا کنارہ ہے بہت اچھی مچھی لگتی ہے تھوڑا سا یہاں پہ کھیلنے کے ایک اپنا الگ انداز ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جو یہاں کھیلتے ہیں جو یہاں آتے ہیں ان کو پتہ ہیں کس طریقے سے کھیلنا ہے اور مچھلی کس طریقے سے پکڑنی ہے تو بہلال ابھی پانی اتار رہت تو اس وقت آپ کو ساری فتراتی نظر ہے کچھ گلے بھی نیچے گھوم رہے ہیں گلہ وہ ہوتا ہے ایک چھوٹا کیلہ جیسا ہوتا ہے جو ہم مچھی کھانے کے لیے لگاتے ہیں مچھی اس کو بڑا پسند کرتی ہے تو اب جب کیمرہ سامنے آئے گا تو آپ کو کنارہ صحیح نظر آئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا کنارہ ہے دوستو تو یہ کنارہ منوڑا ہے ٹھیک ہے نا آج یہ منوڑا کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں منوڑا ہے سامنے آپ کو نیول بی سارے گا تو یہ ساری فتراتی چھپ جائے گی یہ بہت ہی زبردست کنارہ ہے بہت اچھی مچھی لگتی ہے خاص طور پر یہ سامنے لسہ ہے لسے کے پر بھی اور یہاں فتراتی کے پر فتراتی کے پر جب چڑھاؤ لگ جائے گا تو کھیلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ لسے پر جائیں گے تو لسے آپ بہترین شکار کھیل سکتے ہیں تو یہ یہاں کے متعلق ڈیٹیل ہے ایک اور ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں کے کنارے کے متعلق پوری � بہترین شکار لگے تو دوستو دیکھیں فائنلی اب وہ فتراتی سے میں یہ لسے کی طرف فائر ہوں تاکہ آپ کو لسہ بھی اچھے طریقے سے دکھا پاؤں منوڑا کا یہ پیچھے نیول بیٹ جو میں نے آپ کو وہاں سے بھی دکھایا تھا اور سامنے فتراتی دکھوں کہ چڑھاؤ لگ چکا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب چڑھاؤ لگتا ہے تو سامنے جو فتراتی یہ وہاں پانی بھر جاتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہونا اور کھلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے � وہاں بڑے بڑے کھڑے ہیں آپ کا پاؤں زخمی بھی ہو سکتا ہے تو بہتر کہ یہ جب چڑھاؤ لگے تو آپ لسے پیار ہیں جس طرح ہم لوگ لسے پر آگئے تو یہی پہ ہم نے ساری مچی پکڑی جو آپ کو دکھائی تھی اچھے سار سے کپردان پکڑے تھے تھگے پکڑے اور سنگی پکڑی اور اس کے علاوہ پیٹن بھی پکڑے تھے تھے ٹھیک ہے نا اور کچھ چھوٹی مچیں تھی جو ہم نے ریلیس کر دی تھی اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی جو ہم نے انگری کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں سامنے ایک ٹاور جیسے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں منوڑا کے پر یہ منوڑا کی پیچھان جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا تو یہ لسے منوڑا کا غور سے دیکھنے پیچھے دروازہ یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ہم بھی موٹر سیکل پر ہم کیونکہ ہمالیا کی طرف سے آئیں تو دو رستے ہیں یہاں پر آنے کہ ایک آپ ہمالیا سے یعنی حوکسویل رستے سے آ سکتے اور ایک آپ کشتی کے تھو کہ ماری سے آ سکتے ہو تو یہ منوڑا کی پوری ڈیٹیل تھی شکار کے کون کون سے پوائنٹ ہے میں نے دونوں پوائنٹ کول کی ہیں سامنے پھتراتی ہے یہ لسے دونوں جگہ بہترین شکار ہوتا ہے پھتراتی پہ زیادہ اچھا شکار ہے لیکن جب چڑھاؤ لگ جائے گا تو آپ پھتراتی پہ کھیل نہیں پاؤ گے تو بہترین جوگا کہ آپ لسے کی طرف آ جاؤ تو یہ منوڑا کے متعلق تھا سارا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اچھا دوستو موسم کی ضروری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی سب سے پہلے توفان کے متعلق بات کریں گے آپ کو پتہ کراچی میں توفان آیا تھا چھٹا الٹ آج جاری ہوا تھا اور بہت اچھی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے کہ توفان یہاں سے نکل چکا ہے اب کراچی سے گزر گیا ہے وہ بلوچستان کی طرف جا چکا ہے اور اور اچھی بات لے کہ بلوچستان کے سائلوں سے نہیں ٹکڑا گیا بلکہ بیچ سمندر میں جا کے ختم ہو جائے گا لیکن بارش ہے کیونکہ لگاتار ہو رہی ہے اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہوں گے میرے خیلے ہفتے کی شام ہوگی تو ابھی بھی اس وقت کراچی میں بارش لگی ہوئی ہے اور آگے کچھ دن اور بھی بارش ہونے والی ہے تو اب چلتے ہیں موسم کی باقی اپ ڈیٹ کی طرف جہاں تک چاند کی تاریخ کی بات ہے پندرہ سفر یعنی کہ پندرہ تاریخ چاند کی ہو گئی ہے اور جوار لگا ہوئی ٹھیک ہے نا پندرہ چھوڑی پندرہ کہہ لوں پچیس تاریخ جوار کی ٹھ ہوا کا فیکٹر ہے ہوا بھی بہترین ہے لیکن پورے چوبیس گھنٹے کی یا اگرے دس سے بارہ گھنٹے کی جو ہوا آ رہی ہے دوستو بہت ہی بہترین آ رہی ہے شکار کے لیے یعنی اگر نوٹ میں بات کرو تو سات آٹ نو نوٹ اگر کلومیٹر میں بات کروں گا تو بہت ہو گیا تیرہ چودہ پندرہ سترہ آٹھارہ کلومیٹر جو بہت ہی بہترین ہوئے تو ہوا بھی اچھی ہے جوار بھی لگا ہوئے لیکن کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس وقت سے مچھی کا ش شکار کافی کم ہوتا ہے لیکن امید ہے کہ فیلال بارش کیونکہ ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اور سکتا ہے رات کو رک جائے یا کل رک جائے تو آپ لوگ بالکل شکار پہ جانا اگر بارش رک جاتی ہے کل پرسو ترسو دو تین دن تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان دنوں میں بہترین شکار لگے گا کیونکہ جوار بھی آگے اور ہوا بھی کافی کم ہو گئی ہے اور سب سے چی بات ہے کہ توفان کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے تو یہ موسم کی اپ ڈیٹ تھی انشاءاللہ باقی ج جو ڈیٹیل ہوگی ہو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کو اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم